بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جو اسم مبارک ہے ان کے بارے میں سن لیں یہ الفاظ ہے آٹھ ہزار بار آپ نے یہ الفاظوں کی زکاعت ادا کرنی ہے اور یہ شیر دس بار آپ نے پڑھنا ہے میں بے خبر ہوں یارب تو ہے خبیر مولا میں بے ذر ہوں یارب تو ہے بسیر مولا اب آجیں آپ اس کے طریقے کی طرف آپ نے کس طرح پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے اور کہاں کہاں پڑھنا ہے اروجی ماہ نوچندی جمعیرات کو پہیز جمالی کرتے ہوئے آپ نماز عشاء کے بعد بیٹھیں گے آٹھ ہزار بار آپ نے جو میں نے آپ کو اسم مبارک بتائے ہیں وہ آپ پڑھیں گے آٹھ ہزار کا تو وظیفہ ہوا کیکہ لیکن جو یہ شیر آپ نے پڑھنا ہے ہر ہزار کے بعد مطلب کہ جب آپ ایک ہزار مرتبہ پڑھائی اپنی مکمل کرتے ہو تو ایک ہزار کے بعد دس بار یہ شیر جونسہ ہے آپ نے پڑھنا ہے عمل کی مدت کل گیارہ دن کی ہے گوھر سے سن لیں کہ ایک ہزار جب آپ اپنی پڑھائی کے الفاظوں کو ادا کر دیتے ہو اس پر مبارک کو پڑھ لیتے ہو تو پھر دس بار جو میں نے آپ کو شیر دعا کی صورت میں ہے تو وہ بتایا ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے عمل کی مدت گیارہ دن تک ہے جب بھی آپ کو حاضرات موکلین کی یا ان پریوں کی ضرورت ہو تو مزیزہ زیل آیات کو گیارہ بار پڑھ کر اور شیر کو بھی جو دعا کی صورت بھی ہے گیارہ بار پڑھ کر جیسے ہی بچے کے اوپر نابالی کے بچے کے اوپر سات سے چودہ سال کے عمر کے بچے بچی کے اوپر آپ جب دم کرتے ہو اول آخر گیارہ گیارہ بار دروشی فاپ لازمن پڑھئے گا یہ جب دروشی فاپ پڑھتے ہو تو اس کا اثر اور زیادہ بلند ہو جاتا ہے حاضرات کا نزول مطلب کہ اچھے طریقے سے ہوتا ہے ہر سوال کا جواب بھی آپ کو سو فیصد درست ثابت ہوتا ہے دیکھیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ آپ جب آپ نے ایک سیڑھی کو مطلب کے پورا کر لیا اب آپ کی دوسری سیڑھی ہے یعنی یہ روحانیت اور بات نہیں آکے آپ نے کافی مطلب کے طاقت کو حاصل کیا اور جو یہ چلے کر رہے تھے یہ پڑھائی کر رہے تھے یعنیenschم